نمسکر ساتھیوں آپ کا ٹرانسپورٹ لائیو انڈیا میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے بی ایس سکس ایشر کے بارے میں یہ ملے ساتھ میں ہے ناجو بھائی یہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنا جو تیس انیس گاڑی آئی ہے نہیں آئی شہر کا کٹینر بنائے پتیس فٹ چھے چکہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کیا اس میں خالصیت ہے یہ بھائی راجو بھائی بھائی سر نمزکار سر سب سے پہلے تو اس گاڑی میں سب سے اچھا کام کیا اس نے پور سلنڈر گاڑی دی ہے جس سے مائلیج اس کا بہت اچھا ہے یعنی ڈرائیور کیسے بھی چلا ہو کوئی سے لونگ روٹ پہ چلا ہو کیسے بھی چلا ہو گاڑی چھکا مائلیج اس گاڑی سب سے پہلے بار اور پھر سر پہلے اس کے آگے کی کبانیاں کی سسپینشن میں بہت زیادہ پروبلم دی مہن پٹے توڑنے کے تو اس میں چالیس ٹاریک 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 کبانیاں دی آگے اس میں یہ بھی اس نے سب سے بڑا اچھرا کام کیا ہے اور جو بھی دونوں ایکسل آگے پیچھے کے دونوں اس نے بڑے دی جو آگے کا سپینڈل وغیرہ بھی وہ بڑے دی آگے کا ایکسل پڑھ بڑھا دی دیا پیچھے کا بھی بڑھا دی دیا اس نے دس دس ویل والے دی دی دونوں اینجن میں پہلے کیا تھا ایچھر میں یہ پروبلم تھی کہ دوارہ اینجن کرا ہو تو زیادہ سکس ایکس نہیں ہوگا بی ایس پور کا سکس نہیں تھا یہ چھوٹا اینجن ہے اس نے پکپ اس کا اتنا اچھا زیادہ اچھا ہے گاڑی کا چکا مالیج کیسے بھی دے گی گاڑی چاہے کیسے بھی چلا ہو گاڑی ہم نے کنے ٹرائے لیے گاڑی نوٹن بزن میں پہلے کیا ایوری تو صحیح تھی بی ایس پور کی لیکن اس میں کیا ہے کہ دوارہ اینجن جب اپنے کرتے ہیں جو بی ایس تری بھی آئی وہ اس میں دوارہ اینجن بہت سکسکس کم ہوتا تھا بھی پورس لانٹر کرتے ہیں ہاں پورس لانٹر چھ سال کی کمپنی کے وارنٹی ہے گارنٹی ہے گاڑی ہاں پھول وارنٹی ہے پٹے تو میں نے اس جن اپنے گاڑی کے اپنے یہ ویڈیو بھی ڈالا تھا پٹے میں تو بہت پارکا اور اپنا ایوریج کتنی ہے ایوریج چھ سی اوپر دیلیں چھک کا ایوریج کھلا ہے میں نے کتنی چلا ہے کہ گاڑی یعنی کہ چھک کا ایوریج ناکپور سے گاڑی یہاں پہ آئی تھی یعنی کہ 5.87 کا ایوریج دیلی تھی گاڑی ہاں روڑ بھی تھوڑا ہے ہاں ناکپور سے دیدر تو سرپولی روڑ بھوٹی روڑ ہے اور اس میں دوسرا کیا کیا ہے اور اس میں کچھ سے چینج کیا ہے جیسے کلچ میں کلچ تو اس نے چھوٹی کلچ دیدھی اب اس میں اور اس نے ایک یوریا ہے اس میں بہت کمپنی کمپلسر ہو گیا یوریا تو آرہا ہے یہ پردوشن کی وجہ ہاں اور گاڑی کا پیک اپ انتا ہے ساتھ سو سے آٹھ سو کلومیٹ ڈرائیور سے بھی نکال سکتا ہے ناڑی کی بھاگنے میں ایک دم بڑیا ہے ابھی یہ اسوگلی لینڈ کی ٹکر کی گاڑی آئی ہے اور سر پھر دوسرا اس میں اچھا ہے جو اسوگلی لینڈ میں ٹاٹا میں وائرس کا اتنا جہدہ بہت جہدہ ایسیو لگن اس گاڑی میں ایسیو نہیں ہے وائرس کا ہاں جیسے ابھی پمپ میں اس میں ہوتا ہے وائرنگ میں ہاں وائرنگ میں اتنا وائر ہے زیادہ گاڑی جاتی ہے اور جاتی چلے جاتی چلے جاتی بیس دن گاڑی چلے گی دس دن ورکسو میں رہی گاڑی بھی اس سے ٹاٹا کی رسوکلے لینڈ کی ہے توڑی پروبلم ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں آپ کا کہنے کا مطلب کہ بی ایسیو چکس جس کو بھی لینا ہو آئیسر گاڑی آئیسر گاڑی لے وہ بھی لے چھے سلینڈر گاڑی اور یہ اپنے کنٹینر بس یہ چیز ہے وہ ہی لے اور آگے بڑی جو اس کے ملٹی ایکسل وہ گاڑی سچے نہیں ہیں ہم یہ نہیں بولتے کہ بھائیہ ٹاٹا کی گاڑی خراب ہے لیکن جو اب بھی آئیسر والوں نے یہ میند کر کے گاڑی کو اکتم جو پتیس پوٹر سکس وہ ہمارے پاس بو ٹیم سے دو جار آٹھ سے گاڑیاں لگ بگ ہیں لیکن یہ گاڑی میں جیادہ اچھی ہے گاڑی بی ایسکس میں جو سنگل ایکسل گاڑی میں ملٹی ایکسل گاڑی سنگل ایکسل گاڑی وہ سب سے بیسٹ گاڑی دونوں سے بیسٹ گاڑی ہاں اور یہ بھی انڈیا کی برانڈ انڈیا کی گاڑی ٹھیک ٹھیک میرے بھائی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے ہمارے کو بتائیں اور دنیمات ہمارے چینل کا 1000 سبسکرائبر کرنے کے لئے تینک یو اور یہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں ابھی ویڈیو شیئر کرنے میں تھوڑا ہماری مدد کریں ٹھیک 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 ٹھیک